بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو میشہ خوش و خورم اور شاد و آباد رکھے آمین سم آمین تو جناب میں اپنے چینل پر جالتے ہوں ڈیلی کوکنگ تو آج میں نے اپنے گھر میں ماش اور چنے کی دال کوکے ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دوں تو میں نے ویڈیو بنا لی تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو لیا ہے وہ ہے ایک پدیلہ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر میں نے چولا جلایا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک چھوٹے سائز کی میں نے پیاز کٹ کر کے ڈال دی ہے باریک چوب کی ہے اور کیونکہ دالوں وغیرہ میں زیادہ پیاز نہیں ڈالتا ہے تو لیسن ادرک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے میں نے چھوٹی سی ایک پیاز کو کٹنگ کر کے اس میں ڈال دی ہے پیاس تھوڑا سا سوٹے ہوئی ہے تو میں نے اس میں گرم مسالے کے طور پر ایک بڑی علاچی ڈالی ہے جو کہ بادی بھی ختم کرتی ہے اور اس کے علاوہ زیرہ بھی بادی کا توڑ ہوتا ہے تو میں نے ماش اور چینے کی دال دونوں ہی بادی ہوتی ہیں تو اس کے لیے میں نے اس میں زیرہ زیادہ اٹھ کیا ہے اور اب میں نے لہسن اور ادرک کے دو بڑے چمچ اس کے اندر چاپ تو نہیں کیے میں نے اس کو گرائنڈ کر کے ڈال دیا ہے تاکہ دال میں زیادہ نظر نہ آئے تو میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور اب میں نے اس کو پکانا شروع کر دیا ہے تو اس کو سوٹے نہیں کرنا ہے تھوڑا سا زیادہ بنا کر اور اس کے اندر میں نے اب دو چھوٹے سائز کے ٹیمارٹر فٹ کر کے باریک چاپ کیے ہیں میں نے اور وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو اب میں اس کو بناوں گی پکاؤں گی اور اچھے سے اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی اور پھر اس کے اندر میں ایڈ کروں گی سپائسز جو کہ ہمارے بیسک سپائسز ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے میں نے لال مچ پاورڈر کا ڈال دیا ہے اور چولا یہاں پہ ہم نے ہلکا کر لینا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہلتی ایڈ کی ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے اس کے اندر میں نے پشک دھنیا پاورڈر کا اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک اور نمک آپ کو پتا ہے کہ میں ہسپے ٹیسٹ ہی ڈالتی ہوں زیادہ تر تو میرا اندازہ ٹھیک نکلتا ہے اور اگر تھوڑا کم ہو بھی جائے تو زیادہ کبھی نہیں ہوتا تھوڑا کم ہو بھی جائے تو میں بعد میں چک کر ایٹ کر دیتی ہوں تو میں نے تقریباً پونہ ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک کا تو اب میں نے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور اس کو ٹھک کر رکھ دیا ہے تاکہ مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ٹیماتر کل جائیں تو یہاں ماش اور چنے کی دال میں نے لے لی ہے چنے کی دال کو میں نے ستر فیصد بائل کر دیا ہے اور ماش کی دال کو تقریباً دو گھنٹے سے میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور یہ لال مرچ ثابت والی لے لی ہے میں نے اور اس کو تاکہ بنائی کے ٹیم پر میں ڈال سکوں یہ بہت اچھی سی لگتی ہے دال کے اندر اور اب اس کے بنائی کا ٹائم آگیا اور میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں لال مرچ جو کہ میں نے ابھی دھو کے رکھی تھی تو ان کو اس کو ڈال کے میں نے تھوڑی سی کرنی ہے بنائی اور اس کے بعد پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی ماش کی دال تو یہ ماش کی دال میں اس کے اندر ایٹ کر کے تھوڑا سا میں اس کو مکس کروں گی کیونکہ ماش کی دال کی بنائی نہیں کی جاتی ہے اور تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے اور ایک منٹ تک اس کو تھوڑا سا گک کر کے پھر اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چنے کی دال جو کہ میں نے تقریباً ستر فیصد تک بوائل کر کے رکھی بھی ہے اور باقی جو تیس فیصد ہے وہ گل جائے گی ماش کی دال کے ساتھ گک ہو جائے گی اور دونوں اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں گی تو یہاں اس کے اندر تھوڑا سا پانی میں نے چھوڑ دیا تھا بوائل کرتے وقت اور اس کو میں نے اب ایڈ کر دیا ہے دونوں دالیں مکس ہو گئی ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا میں نے اس کو ڈھک کر تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھ دوں گی اور اس سے پہلے میں نے تھوڑی سی کالی مرچ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور یہاں میں نے ان دونوں کو مکس کیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اس کو رکھ دوں گی دم کے اوپر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ پانی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہے بلکل تھوڑا سا پانی جو کہ آدھا آدھا کپ میں نے اس کے دم پر رکھ دینا ہے کیونکہ یہ دم پر گل جائے گی ورنہ یہ بہت ہلوہ بن جاتی ہے اگر ہم نے زیادہ اس کے اندر پانی ڈالا تو دم پر تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا اور پھر یہ گل گئی تھی اچھے طرح کی سے تو یہ دیکھیں اب میں نے دس منٹ بعد اس کو چیک کیا ہے یہ ٹینڈر ہو چکی ہے میں نے اس کو چیک کر لیا ہے اور یہ بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہے اب میں نے اس کے اندر جال دیا ہے ہر مرچ اور اوپر سے گرم مسالے کا چھڑکاؤ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوشک سی ہماری زبردست سی یہ دال تیار ہو چکی ہے اور اب میں آپ کو صرف کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ بہت زبردست اور مزے دار سی دال بنی ہے آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں ڈیلی کوکنگ کے لیے ایک پیارا سا لائک تو بنتے ہی ہے اور کومنٹ بھی تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ